موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اس کے ریٹ بہت بڑھا چڑھا کے دیے جاتے ہیں تو اس پہ پراپیٹی ڈیلر حضرات جتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بڑا فرق پڑھ رہا ہے کہ سیلز نہیں ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہم یونین بنا کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس کے ذمہ داران ہیں ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راجہ پرویز عشمت ہے اور آج جو آپ پہ پراپیٹی ڈیلر کی یونین بنائی گی ہے اس کے لیے مجھے چھے ماہ کے لیے صدر منتخب کیا گیا تو آپ کو یہ یہاں پہ تنظیم رہنے کے ضرورت کیوں پیش آئی اصل میں یہاں پہ جیسے کہ آپ میڈیا ازرات سے کوئی بات چھوئی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ چکری روڈ پہ ڈیلر ازرات کے اور عوام الناس کے بشمار مسائل ایسے جو پراپیٹی ڈیلروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مسائل یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ایک یونین ہونی چاہیے اور ہم نے آلخمداللاج اس کا آغاز کر دی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت اچھے پلیٹ فارم یہ انشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ہوگا آپ کچھ اور کوئی پیغام دانا چاہے اس پلیٹ فارم میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام ڈیلر ازرات سے اور اس عوام سے جو یہاں پہ جن کے ساتھ بشمار ایسے مسائل پیدا ہوئے پرپٹی کے حوالے سے وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں اور اپنے ڈیلر بھائیوں سے ضرور میں یہ کہوں گا کہ اس یونین کو مضبوط کریں اس میں شامل ہو اور اپنا ایک کردار ادا کریں ہم انشاءاللہ اس چکری روڈ کی جو ڈیلر ازرات کی یونین ہے اس کو انشاءاللہ مضبوط بنائیں گے اور آپ دوستوں کی تعاون سے انشاءاللہ بنائیں گے بہت شکریہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار طاہر ادریس جناہ ڈیولپر بلڈر کے نام سے کام کر رہا آپ یہاں پر کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے یونین بنائیا ہے اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے لے کر چلیں گے اور کیا فائدہ ہوں گے جی بلکل بنیاد طور پر ماشرے میں بیشمار مسائلیں اور پرپٹی ڈیولپر بلڈر کے لیے تو بہت زیادہ مسائلیں دیکھا جائے تو جو حکمدی سطح پر سب سے زیادہ ریوڈیو جو ہے وہ پرپٹی اور بلڈر کی طرف سے جارہا حکمت کو اور اس طرح سے جو پرپٹی کے مطلقہ لوگ ہیں ان کی حقوق جو سکیور رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں مدد رکھتے ہوئے ہمارے بہت سارے دوستوں نے بیٹھ کے مرسا کرشی صاحب اور دیکھر دوست ہیں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ایک پلیفرام ہم ایہ کرتے ہیں جس سے لوگ اپنے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا تفضل کر سکے اور یہ اسی سلسل کی ایک کڑی تھی کہ ہم بہت سارے لوگ آج گھٹے ہو کے مختصر کال پہ ایک فارمیٹ تیہ ہوا جس کے لیے انشاءاللہ بہت جلد کونوں سازی کر کے ایک بوری بارڈی تشکیل دی گئی جو کہ چھے مینے کے لیے ہوگی اور آگے انشاءاللہ آگے چل کے اس کو ہم مضبوط مربوط اور آگے پھلیں گے انشاءاللہ یہ بہت شکریہ میرا نام شکر دیوب ہے کشمیر گرین ویلاز پرپٹین مارکیٹنگ کپنی ہے میری تو آج کا جو ہمارا یہ پرورام تھا یہاں پہ جو ہم نے یونین کا اعلان کیا ہے تو یہ ہمارا بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے لوگوں کے خاص کر کے ڈیلر کے تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ ہماری ایک تنظیم ہونی چاہیے ایک یونین ہونی چاہیے جب آپ کسی یونین ٹریٹری میں آتے ہیں تو پھر آپ کی مسائل بہت کم رہ جاتے ہیں لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک دروازہ مل جاتا ہے ایک یونین مل جاتی ہے اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کر تو یہ ضرورت ہم نے یہاں حسوس کی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے چکری روڈ کے اوپر ہم نے اپنی آپ کے ایک پرورام کیا ہے انشاءاللہ اس میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوں گے جتنے بھی ڈیلر ازاد کی مسائل ہوں گے وہ ہم بہت اچھی طریقے سے اس کا جائنہ حل کریں گے یہی ہمارا ماتو ہے اور اسی ماتو کے لئے کر ہم آگے چلیں گے جی بہت شکریہ عوض باللہ شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختار اس نے شاہ میرا نام ہے اور آج میں چیئر میں میں ہوں جی بہت شکریہ جناب تو آپ کیا اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں جی عوام کو بتا جیگا ذرا دیکھیں جی ہمارا یہ تھا موقف تھا کہ آیا دن یہاں پہ کچھ پراملیں چل رہی ہیں تو لہٰذا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے نبانے کے لئے یہاں پہ کچھ قبضے ہو رہے ہیں پلارٹو پہ کچھ اور پرابلم ہو رہے ہیں کچھ ایسی لوگ بھی ہیں جن کے نہ کوئی آفیس ہے نہ کوئی چیز ہے وہ آتے ہیں بہر و بہر پلارٹ ہے نہ کسی کا سیل کر جاتے ہیں بعد میں وہ آدمی آنا بچارا ان کو ٹوٹتا ہے وہ نہ وہ ملتے ہیں ہمارا یونی مرانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آئیں دیکھیں اگر ایک آدمی کا آفیس ہوگا وہ آفیس میں آپ کو ملے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اس نے پلارٹ اگر دیا ہے اس کے لئے کوئی پرابلم ہوگی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اگر ایک آب کلتا پھرتا آدمی ہے جیسے وہ باربر ہو گیا یا جو بھی ہو گیا تو وہ تو نہیں ملے گا تو لہٰذا اس چیز کا ہے کہ جس کا کام ہے وہ ہی یہ کرے اگر ہم لوگ آفیس بنا کر قرآن دے رہے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے لیکن وہ آدمی جو یہاں پہ چلتا پھرتا ہے کبھی ایک گلی میں ہوتا ہے کبھی دوسری گلی میں ہوتا ہے وہ ایک سائد اسی سے ہی مسئلے مسائل ہیں بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کریں گے یونینکو کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کے تعلق واسطہ ہوتے ہیں وہ پٹواری کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ بغیر پیسس سے وہ فرد بیرا جو بھی انتقال بیرا وہ گرا لیتے ہیں جو ابھی غریب ہوتا ہے اس کو لوٹا جاتا ہے اور ہم اس کا بھی اگر کریں گے پھر ہمارا تیسرا یہاں پہ یہ ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایک ایک ہفتہ سا ایک ایک ہفتہ تحصیل میں ہمیں گھومتے ہیں نہ ہمیں ایسی سب بھی ملتے ہیں جی آج ایسی سب نہیں آئے کال لاب آئے آئے لینگ ڈاؤن ہو گیا کچھ یہ ہمارے روز دن میں یہ مسئلہ چاہ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ سب دوست ہوئے ہیں گٹھے ہوئے میں تو ہاں میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا مقصد یہی ہے تینکیو جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ اس وقت ہے یہاں جو پراپٹی ڈیلرز یونین جو یہاں پر لانچ کی گئی ہے اس کے روئے روان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہی کی زبانی انہوں نے تاروخ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہیں ان کے کیا اس کے لابا مصروفیات ہیں اور وہ انہوں نے کیا سوچ کر اسے یونین کے جو ہے وہ یہاں پر آغاز گیا جی جنرل تینکیو سوگا جی پہلے سب سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا ارسا پچیس سال سے یہی پہ ایک ہی جگہ پہ میرا آفیس ہے کوریشی پراپٹی کے نام سے بیٹھے بیٹھے ایک دن ذہن میں آ گیا کہ ہر محلے گلی محلے ہر بندہ یونین بنا رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی یونین بنائیں تو اپنے دوستوں سے مشاورت کی راجہ پرویز اشمد اور دوسرے مختار شاہ صاحب سے راجہ طائر صاحب سرداد طائر صاحب سے ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم میں بھی اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تو الحمدللہ کچھ قدم اٹھائے گروپ بنایا پھر اسی ٹائم میں ہم نے بیٹھ کے گروپ بنایا گروپ بناتے پھر ہم نے کوشش کی کہ آگے اس کو کس طرح چلنا ہے پھر ہم نے دفتر بھائی دفتر ہم نے ایک پمپلیڈ تقسیم کی ہے کہ آپ نے چودہ تاریخ کو آنا ہے اور الحمدللہ آج مجھے ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بیٹھ سے پچیس ہم نے لیاقت کو لونی سے لے کہ حرم سٹی تک ہمیں موقف تھا کہ یہاں تک لوگوں کو جمع کریں گے وہ بنتے تھے تقریباً پچاس کے قریب آفیس تو الحمدللہ آج میں گیترنگ دیکھے میرے ذہن میں یہی تھا کہ پچیس سے تیس لوگ آئیں گے لیکن الحمدللہ سو سے اباؤ کر گئے ہیں دو سو نہیں ماشاءاللہ چالیسی کرسی ہیں میں نے بھی دیکھی آپ لگوائی بھی تھی لیکن بعد میں وہ سو تک چلے گئی ہیں تو میں آپ کی میڈیا کے تواصل سے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گروپ مبران جو میرے گروپ ہیں میں جو لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں جو آج آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کے خاص کر کے آپ میڈیا والوں کا جو ہمیں یہاں تک ہماری آواز بنے آواز بنیں گے بھی کہ آج کا مقصد یہی ہے کہ ہم پراپٹی ڈیلر اگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت کا بھی کام بنتا ہے کام بنتا ہے کہ وہ ہمیں بھی تافض دیں اور اس کے علاوہ جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر لوگ جو ریڈی بانو اور دوسرے 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 جو لوگ ہیں جو پراپٹی کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کلائنٹ ہمیں ملنا چاہیے یہ ہمارا موقع ہے بس باقی صبحی رنگ ٹی وی کے بیٹھ فارم سے ایک چھوٹا سوال آپ سے مزید پوچھوں گا کہ آپ ابھی تو چکی روڈ جو ہے آپ نے لیاکت کلونی سے لے کر اور آگے آرم سٹی دکابنس کا جو ہے وہ وجود کا جو ہے آپ نے اس کا قیام بنایا لیکن اس کے بعد اگر اس یہ اگر ایکسپینڈ کرتے ہیں وہ رضا ہے آپ کا اس پر آلپنڈی پوری آلپنڈی تک اس پر ایکسپینڈ کریں گی اور اس کا پھر نام کیا لے کر جائیں گی آگے جی انشاءاللہ پہلے تو ہم نے ریال اسٹیٹ اسویشن پراپٹی ڈیلر یہ نام دیا ہے یہ لیاکت کلونی ابھی جیسے آج سے ہی ہم نے تہایا کر لیا ہے کہ اس کو چکری روڈ پورے پر بسکر فکٹی چوک دمیار روڈ اور اسی طرح پہلے دمیار روڈ بنائیں گے اور مزید اس کو آگے تک بکرہ منڈی پھر اسی طرح ڈوک سیدان راول پنڈے کے آستا مصریار روڈ آستا آستا گرجہ روڈ چاکرہ یہ ہمارے پورا ایریا جو ہے نا انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اور جو دوست ہمیں حوصلہ افضائی دے رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ دا یہ ہماری دعائیں اللہ حکمیاب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کہا یا شہین شہینریہ سٹیٹ کا ڈریکٹر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یونین کی اشدد ضرورت تھی کیونکہ آئی روز ہمارے لوگوں کے پلاتوں پر قبضے ہو رہے تھے اور معاملات دن با دن خراب ہو رہے تھی اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس خدارہ کم کی جائیں تاکہ لوگوں کا چولہ سٹل سکے اور کاروبار کر سکے اگر اسی طرح ٹیکس لائے جائے آئی روز تو انشاءہ یہ پھر تاروں بار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لئے اور لوگوں کو بے روزگار ہو جائیں گے ریا سٹیٹ کے ساتھ ایک بڑی کمیونٹی جڑی ہوئی ہے جو ریا سٹیٹ کا بزنس کرتی ہے مگر جو پچھلے ہدوار سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ریا سٹیٹ بزنس والے لوگ بہت پریشان ہیں گورنمنٹ اس میں نظرات سانی کریں بہت شکریہ یہ بہت شکریہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المکہ پراپٹی حرم سٹیٹ کے نزدیک میرے بھائیوں اس یونیون کی مقصد سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لا تعداد لوگ متاثر ہیں جن کے پلاٹو کے اوپر قبضے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ جو رابطہ رکھیں یونیون کے ساتھ انشاءاللہ آپ کھاک آپ کو ملے گا جس میں گلشن کشمیر متاثر ہے جس میں میرے لشاٹ متاثر ہے کوالہ متاثر ہے لا تعداد لوگ ان سے درخواست ہے کہ آپ اس یونیون کا حصہ بنے اور اپنے جتنے بھی پلاٹو پر قبضہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اضالہ ہوگا والسلام علیکم جی والسلام جی ہمارے سبائی رنگ ٹی وی کے پریڈ فارم سے ہمارے ساتھ اس وقت ایکسائز اینڈ ٹکسیشن کے ادارے سے اسد شمسی سا موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو آج کی اس تقریب میں شمل بھی تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ادارہ ہے جو میکمہ ہے جو حکومت ہے حکومت پاکستان حکومت پنجاب جو بھی ہے وہ اس حوالے سے کیا ان کی ترجیحات ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان سے پروپرٹی ڈیلرز کی حوالے سے جی اسلام علیکم جناب علی مجھے سب سے پہلی بات ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے سوچل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ یہاں پر چگی روڈ پر جو یونین کی پروپرٹی ڈیلر کی یونین بنی ہے اور وہ ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں اور مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اس پیغاموں کا آگے پھلایا بھی لوگوں کو دعوت بھی دی میں بار بار اس بات کا میں نے اپنی پہلے بھی بات اظہار کیا کہ یونین کی مجھے خوشی ہوئی اور جب یہ کہ گھٹے ہوں گے تو ان کے مسائلی انشاءاللہ آل ہوں گے تو جہاں تک ایک سیجن ٹیکسیشن کی بات ہے میری جیوٹی چگی روڈ پر دمیال روڈ پر اور اڈیالا روڈ پر پروفیشنل ٹیکس کی ہے ہم یہ ڈیلر ازراعت ہیں جو ریل سٹارٹ ہیں ریل سٹیٹ ہیں موٹر ڈیلر کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پروپٹی ڈیلر ہیں اور بلڈرز ہیں ان سے ہم ٹیکس کلیٹ کرتے ہیں اور حکومت پنجاب کے جانب سے ہم ہمارے جو ایک سیجن ٹیکسیشن افیزر صاحب ہیں ان کو لیسنس جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا چلیں وہ تو آپ ٹیکس کلیٹ کرتے ہیں ان سے جنہوں نے دفاتر بنائے ہوئے ہیں آفیزز بنائے ہوئے ہیں بلڈرز ہیں پروپٹی ڈیلرز پروپر جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جو ہوایی جو پروپٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی جو یعنی کہ جو وقتی تو پر آپ کو نظر آتے ہیں کوئی چیز بیٹھنے کے لئے مثلا کوئی کسی نے ریڈی لگائی ہے سبزی والی وہ بھی پروپٹی کام کر رہے ہیں اور باقی سکتا ہوئا کوئی موچی جو ہے جوتے سیر ہے وہ بھی پروپٹی کام کر رہے ہیں تو ان کی حالے سے آپ نے کیا حکومتیں کیا کریٹریہ بنایا ہوئے ہیں ان کے لئے کیا رسٹکشنز ہیں تاکہ ان کا بھی رزق ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے ان کی وجہ سے تو وہ اپنا رزق ہم آئے رہے ہیں لیکن ان کے راستے میں بھی وہ رکارڈ بنے ہوئے ہیں ان کے حالے سے آپ نے کیا ستحباب کیا جی آپ نے بہت اچھا سوار ریج کیا اور اس حالے سے مختلف جتنے بھی چھوٹی بڑی جو یونینز رولپنڈی میں جہاں تک میری بات ہوئی ہے جہاں میری ملاقات ہوئی ہے بیری اٹون میں اڈیالیا روڈ میں گلشن آباد میں اس کے علاوہ میڈرڈ پر وہ لوگوں کے پر یہی اتراز ہوتا ہے کیا ہم لوگ دفتر بنا کر گورمنٹ کو ٹیکس پی کرتے ہیں اور لیسنس اولڈر بھی ہیں اور بجائے اس کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پہ سبزی والا ریڈی والا اور دیگر ازراد جو ہیں نا مختلف کربار کرنے والے ساتھ ساتھ وہ ڈیلرشیف ڈیلری کا کام کرتے ہوتا ہے کیا ہم لوگ دفتر بنا کر کا کام کرتے ہیں اور کسی قسم کا ٹیکس بھی نہیں دیتے ٹیکس یہ لوگ دیتے ہیں اور پبلک کو یا کسٹمر کو انجوائے وہ لوگ کرتے ہیں پیسے وک مار رہے ہیں ہاں جی پیسے وک مار رہے ہیں اس کا صدب آپ یہ ہے میں ڈیلر بھائیوں کو کوئیس آپ کو بھائی کو تمام کو میسی دیتا ہوں کہ آپ کو اولاں تو میں خود بھی کوشش کروں گا جو مجھے نظر آئے گا میں اس کو بھی تھرنٹ کروں گا گورنمنٹ کے طرف سے کہ بھائی اگر آپ یہ پراپر کام کرتے ہو تو اس کا ایک آفس ملاو اور اس کا لیسنس لو ٹیکس جمع کرو نہیں تو ادر وائز دوسری دفعہ آپ کا یہاں پر یہ بورڈ نظر نہ آئے اور میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا میرا نیمبر لے لیں مجھے ورس اپ کریں مجھے چھوٹی سی اس کی ویڈیو بیج دیں کہ یہ دیکھیں بھائی یہ کام کر رہا ہے اس کا یہ بورڈ لگاوا ہے یہ ڈیلر نہیں ہے اس کا تو بزنس کوئی اور ہے مطلب یہ سینٹری کا کام کر رہا ہے یہ کوئی بھی کام کر رہا ہے ہاں اس کا ان رائٹنگ آپ ہمیں دکھائیں گے اب کسی نے کچھ لکھا لکھ کے بھی نہیں لگایا اور یوں ہی چال پھلک کر رہا ہے اس کے خلاف ہم کچھ کروائی نہیں کر سکتے ہاں آپ اس کو اگر کسی سودے میں پکڑ لیتے ہیں کسی سٹام کے چیمبر پر پکڑ لیتے ہیں وہاں آپ اس کے موقع کے گواب آن جاتے ہیں آپ پھر بھی ہمیں بلائیں ٹھیک ہے ہم جاں موجود ہوں گے جب بھی موجود ہیں کہ ہم آئیں گے اور اس بندے سے بات کریں گے اور اس سے انٹرویو لیں گے بھائی آپ کیا کام کرتے ہو وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں کرتا تو ہم کہیں گے بھائی آپ فلانس ہودے میں بیٹھے ہوئے دوسر میں آپ نے کمیشن لیا ہے یا ہم اسے قرآہ قویسن کر لیں گے مجھے ایک پلار چاہیے آپ مجھے مکان دکھائیں پلار دکھائیں جب وہ اس بات کو ایڈمیٹ کرے گا ہم اس کو کہیں گے بھائی اپنا ٹیکس جمع کرو نہیں تو آپ ایندہ اس کام میں پکڑے گے تو ہم آپ کے لحف قانونی اور تعدیبی کروائی کریں گے اصلاح شمسی صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں اسے لاسٹ یہ کوئسن کروں گا کہ چلیں وہ جو بندے سامنے آگئے منظریاں پر آگئے ان کے خلاف آپ نے کروائی کر لی اور جو بندے منظریاں پر نہیں آئے اور وہ منظریاں پر نہ آنے باوجود وہ کوئی سہودہ کروا لیتے ہیں اس کے اس قرآہ اپنی کمیشن بھی لے لیتا ہے اس کے لیے کیا کرائیٹریہ بنایا گیا ہے کہ وہ کمیشن اپنی نہ لے سکے کام کرے اپنی کمیشن نہ لے سکے اور وہ بندہ فانس جائے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ایک پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ لوگ مل کر ایک یونین ایک پلیٹ فارم سے گھٹے ہو کر کسی ایم پی اے کسی ایم اے کے پاس میں کسی کا بھی نام نہیں لینا لے جاتا کیونکہ ہم لوگ افیشل ہوتے ہیں ہم کسی کو کی طرف آپ ڈریکٹ نہیں بے سکتے آپ اپنے جو آبامی آپ کے نمائندے ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان کو بولیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں ایک قانونی تحفظ چاہیے وہ تحفظ یہ ہے کہ ڈیلر کے بغیر ریجسٹری نہ ہو یا تو سیلر پرچیزر دونوں ڈریکٹ ہوں سیلر پرچیزر آپ کا ایشو یہی ہے کہ سیلر پرچیزر ڈریکٹ ہوں وہ ڈیلر آئی نہیں ہے تو پھر مسئلہ ختم ملطب ایک طریقہ کاری ہے اگر سیلر پرچیزر ڈریکٹ ہے وہ ایک افیڈیوٹ دیں کہ ہم نے کسی ڈیلر کے طرح ڈیل نہیں کی اور اگر ڈریکٹ نہیں ہیں تو پھر ایک ایسا فارمیٹ بنایا جائے ایک ایسا فارمیٹ ہو جس کے اس فارمیٹ سے پہلے ریجسٹری نہ ہو ڈیلر کو ڈیلر شپ کا ٹیکس ملے جو سیلر کا ٹیکس ہے وہ سیلر دے جو پیر کا ٹیکس ہے وہ باہر دے اور جو ڈیلر کا ٹیکس ہے وہ ڈیلر کو اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے یہ کمپیٹرائی سسٹم ہونا چاہیے اس کے لئے ایک لوگ یہ بھائی لوگ سب مل کر مجھے بھی بلا لیں میں ان کے ساتھ مل کر ایک فارم تردیب دیتے ہیں اس کو آپ ایوانے بالا تک پچھائیں تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو اور یہ جو دیکھیں جو بندہ بورڈ لگا کر بیٹھا ہے اس کو پکڑنا آسان کام ہے جو چھوٹا سپلے کارڈ بھی لگا کر بیٹھا ہے اس کو بھی پکڑنا آسان ہے اب جو بالکل ہی بیدل ہے جس کا کوئی آو نو ہی نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے کہاں ہے کیسے ہے اس کو ہم نہیں پکڑ سکتے اس کو تو اس کی ڈکٹینٹ کرنا ہے ہمیں کسی نے لیٹسے ہمارا منشاعت کا بھی کام ہے اکسید انٹیکس ہے نرکوٹیکس کنٹرول ہے ٹھیک ہے جو نرکوٹیکس کا ہم کام کرتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم خریداری کرتے ہیں ایک ان نون بندہ بیچ دیں جاؤ جی منشاعت لے آؤ ٹھیک ہے وہ خریداری جیسی کرنے جاتا ہے تو ہم اوپر سے اس کو ریس کر لیتے ہیں اب یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے کوئی بھی بھائی ہے ہمیں بتائیں آپ ہمارے ساتھ چلو وہاں ایک جگہ ڈیل ہو رہی ہے آپ وہاں ویڈیو بنا لیں آپ کوئی ایویڈنس لے لیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو پھر جناب ہم جرم ہوں گے لیکن اس کے ساتھ میں تمام بھائیوں کو دعوت بھی دوں گا کہ پہلے زیادہ نہیں نا تو کم از کم جو خود کو سٹیبل سمجھتے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں سٹیبل دیکھیں اس پراپٹی ڈیلری میں بھی سب لوگ پیسے والے نہیں ہیں سب بھی غریب نہیں ہیں سب جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ جو جن کے پاس جو تھوڑے بہتا سرمایہ ہے نا وہ اس طرح کریں اپنا لیسنس بنوالیں تاکہ آٹھ دس لیسنس ہو جائے نا ایک ویٹنس چلی جائے یہ اثرائج ہے یہ اثرائج ہے یہ اثرائج ہے اور ایک چھوڑا صاحب کو میں بینیفیٹ بہتا دوں جنس کے پاس لیسنس ہوتا ہے اس شخص نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر ایگریمنٹ کرنا ہے اس کو سرام کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر پنجاب کا مونوگرام لگائے گا اور جو ایکسائز ان ٹیکسیشن یہ دیکھیں نا یہ بھائی کا لیسنس ہے ٹھیک ہے یہ چکری روڑکا ہے یہ ایک چکری روڑکا لیسنس ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ ایک لیسنس ہے اس میں لیسنس نمبر ہے ٹو تھاؤزن اب یہ جس کا بھی ہے وہ اپنا لیٹر پیڈ بنائے گا اس لیٹر پیڈ کے اوپر اپنا لیسنس نمبر لکھے گا جب وہ ایگریمنٹ کرے گا کسی کے ساتھ بھی اس کو سرام کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ اس کا لیگل ڈاگومنٹ ہو گیا ہے اس کے پر پنجاب کا منوگرام لگا ہوگا اس کو حکومت پنجاب کی طرف سے پروٹیکشن ہے اور اس لیسنس کے بعد جو جج ہوتا ہے وہ باہدالہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کسی لیٹر کو کمیشن کھاتا ہے تو وہ تھانے کو بند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ اور اس کا مسئلہ وہ حال کرو بندہ اپنا ذاتی حصول بھی استعمال کرے اور اپنی سرکاری پاور بھی استعمال کرے ٹھیک ہے یہ چیز بہت بہترین ہے اس لیہاں سے بہت بہتر ہے اب ان لوگوں کے وزٹنگ کارڈ ہیں اب مجھے یہاں سے کوئی بھی پرائیوٹ بندہ بتائے اپنے کارڈ کے اوپر یہ وزٹنگ کارڈ کے اوپر پنجاب کو منوگرام لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے لیکن جب یہ ٹیکس پیئر بنیں گے یہ لگا سکتے ہیں بہت شکریہ جنب اسک شمسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق ریسٹیٹ سے نہیں ہے بلکہ میں ایک بزنس کرتا ہوں یونین کے حوالے سے جو پرورم آگنائز کی ہے ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف چکری روڈ کے اوپر نہیں بلکہ پورے راول پنڈی اور اسلامباد کے اندر یہ ایک منظم اور مضبوط فریقیس اس کو آگنائز کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ وکٹم ہوتے ہیں خاص طور پر کشمیری ہوتے ہیں گلگیتی ہوتے ہیں یا کہیں باہر کے دوست ہوتے ہیں تو اس کا صدیباب کیا جا سکے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹریڈ یونین جو دوستوں نے شروع کی ہے کوئی اگر آگنائز جو یہاں پہ جس کے پاس لائسنس آلڈر ہوگا جو پراپارٹی آفیس ہے تو وہاں سے اگر کوئی دوست اگر لیکن یہاں پہ جو دوستوں نے یہاں جو ٹریڈ یونین کے حوالے سے جو پرورم آگنائز کی ہے ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف چیکلی روڈ کے اوپر نہیں بلکہ پورے راولپنڈی اور اسلامباد کے اندر یہ ایک منظم اور مضبوط فرقیس اس کو آگنائز کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ وکٹم ہوتے ہیں خاص طور پر کشمیری ہوتے ہیں گلگیتی ہوتے ہیں یا کہیں باہر کے دوست ہوتے ہیں تو اس کا صدیباب کیا جا سکے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹریڈ یونین جو دوستوں نے شروع کی ہے کوئی اگر آگنائز جو یہاں پہ جس کے پاس لائسنس آلڈر ہوگا جو پراپٹی آفیس ہے تو وہاں سے اگر کوئی دوست اگر کوئی پلارٹ مکان کو پچیس کرتا ہے تو وہ ایک لیگل طریقہ ہوگا اور اس جو پراپٹی ڈیلر کو آدمی پکڑ سکتا ہے لیکن جو اگر آدمی ایک ان ناؤن وہ اگر کسی پراپٹی کا سودا کرواتا ہے تو وہ بندہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے وہ ہفتے دس دن کے بعد بیانہ لے کے دوسرے سے چلے ہی آتا ہے اور اس کا دفتر ہی نہیں ہے تو وہ ایک پرابلم والی بات ہے تو اس کے صدیباب کے لیے یہ جو دوستوں نے یہاں پہ ایک انیشیٹیو لی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لی ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر یہاں پہ مختار شاہ صاحب ہیں ناصر بٹی صاحب ہیں مقصود صاحب ہیں یہاں پہ مرتضاء کرشی صاحب ہیں شوکت صاحب ہیں اور دیگر دوست ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو لیگل طریقے سے کم کر رہے ہیں جن کے پاس اپنے لائسنس ہیں تو اس درہ اور دوست بھی ہیں جو کہ ان کو اس نیٹ ورک کے اندر آنا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ کوئی قبضہ مافیا ہے کوئی دوسرے تیسرے لوگ ہیں تو ان کا صدیباب کیا جا سکے بہت شکریہ بہت شکریہ سابر شادی ہال جو بناتا ہے آپ کی تقریبات کو اور بھی یادگار سابر شادی ہال کیٹرنگ اینٹینڈ سرویس سابر شادی ہال کی فخریہ آفر بارات ولیما کے ساتھ مہدی کے لیے ہال فری اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اپنے فنکشنز ہم سے کروائیں سابر شادی ہال والوں سے رابطے کے لیے تشریف لائیں اور بنائیں اپنے تقریبات کو اور بھی یادکار نیز آرڈر پر دے گے بھی تیار کی جاتی ہیں فور مور ڈیٹیلز سابر شادی ہال کیٹرنگ اینٹینڈ سرویس پروپرائیٹر محمد اکیل ورس اپ نمبر 0318 4037 655 ایڈریس پیر مہر علیشہ ٹاؤن نس پورنٹیر ہوتل مین چکری روڈ رابل پنڈی اپوزیٹ فوریشی موبائل موسیقی 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 موسیقی